نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدات من لسانی یفقه قولی وجلی وزیرم من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزیدنا علما ربی اسر والا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیمکی رمجان المبارکانے والا ہے استقبال میں ہم روزوں کے مسائل کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ماہ سیام نزول قرآن پاک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ صبر کا مہینہ فراخی رزق کا مہینہ ایک دوسرے سے خیر قوائی کا مہینہ جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے ازادی حاصل کرنے کا مہینہ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر تصویر تحلیل تلافت نوافل صدقہ خیرات گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم ایک عالمی موسم بہار جسے موسم بہار کہتے ہیں یہ ہمارے لیے موسم بہار ہے جسے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے امان اور تقویٰ کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو تھندک مہیا کرتا ہے عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو وہ اس ماہ مقدس کے بابر قتل الانخار میں عزت و شرف والے گھر بیت اللہ شیف میں جا کے دیکھے جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں تلافت قرآن کی مجالس احکام و مسائل کے حلقے تواف کرنے والا کوہجوم اور رات کے اوقات میں قیام اللائل کے روحی افسا اور امان پرور کے مناظر کیس طرح گنیگار سے گنیگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتی ہیں رمضان البارک کے آخری عشر یعنی ٹونٹی ون سے لے کے ٹھٹی تک یا ٹونٹی نائن تک حرم شریف سے رون کے دو جاند ہو جاتی ہیں تواف کرنے والوں کی تعداد بھٹ جاتی ہے حاج کے جیسا منظر ہو جاتا ہے وہاں پر عبادت کرنے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے دل کو سکون وہاں پہ جا کے انسان پوری دنیا کو اپنے گھر والوں کو سب کچھ بھول جاتا ہے صرف اسے عبادت کی لگل لگی رہتی ہے جب ہاں وہاں کا پیارا سا منظر پر سکون جگہ کا تصور کرتے ہیں تو دل تر پڑتا ہے دل چاہتا ہے بھاگ کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کی ایسی محبت دل میں ڈالی ہے کہ مومن مسلمان کے لیے اسے بھڑ کر دنیا کی کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہو سکتی اسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کے جلوہ فرما ہونے کا تصور کر کے دیکھیں دوارے تجلیات کے اس روحے پر ورمحال میں حرم شیخ میں جب امام تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے امام کعبہ کی پرسوس اور پردرد آواز گونچتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیتوئی سیدھی عرشِ الہائی پر دستک دے رہی ہے جب وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں انچی آواز میں کاری کی تلاوت سنتے ہیں تو یقین کریں اس سے پیاری آواز دنیا کی اور کوئی آواز نہیں لگتی وہاں پہ آپ دعا کر کے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیدھی عشبہ گئی ہے وہاں پہ آپ دعا جب کرتے ہیں تو ایسا لفتہ سیدھی عشبہ گئی ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہمارے گناہ ماں فرما ہم سے درگزر کر ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا آقا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ربنا وآتنا ما وآتنا علیہ رسولی کا ولا تخزنا یوملگیہ مح انہکلا تخلف المی آد اے ہمارے رب اپنے رسولوں کے ذریعے جی انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوہ نہ کر بلا شبا تو اپنے وعدے کی خلاف فرزی نہیں کرتا اللہم مقسم لنا من خشیتکا ما تحول بھی بیننا و بین معافیق یا اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان خائل ہو جائے قرآن کے ختم ہونے کے یعنی کمپلیٹ ہونے کے موقع پر خصوصی دعاوں کے لیے امام حرم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے امام حرم کے خضوع خشوص سے پروانسوں میں بھیگی ہوئی آواز رک رک کا سنائی دینے لگتی ہے اللہم ربنا لا تردنا خوئی بین اے اللہ ہمارے رب ہمیں ناکام اور نامراد واپس نہ لٹانا پھر اس عالم میں خودی میں اپنے لیے اور اپنے اہلوال کے لیے دوائیں مسلمانانہ کے لیے دوائیں مجاہدین کے لیے دوائیں مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دوائیں مسلم نوجوانوں کے لیے دوائیں اسلام کی سربلندی کے لیے دوائیں خرز کے ہر قسم کی دوائیں مانگی جاتی ہیں جی چاہتا ہے کاش یہ اور مول گھڑیاں اور مبارک لمحے تبویل تر ہو جائیں تو عبادت کے سارے احتمام کی گرس و غائد اور مقصد کیا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں اسی طرح فرض کی گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کی گئے تھے اللہ سبانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایمان والوں سے مسلمانوں سے مخاطب کر کے فرمایا ہے پوری دنیا کو مخاطب نہیں کیا صرف ایمان والوں کو مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہی ہیں آپ سے مجھ سے کہہ رہی ہیں تسلی رکھو تو صرف تم پر نہیں فرض کی گئے ساری امتوں پر فرض تھے اور یہ بھی تسلی فرمائی ہے کہ چاند دن ہی گنتی کے چاند دن ہیں پورے سال میں صرف ایک مینا تو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد بیان کا تعالیٰ فرمایا ہے روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے روزہ دار فہش باتیں اور کوئی بےہدہ کام نہ کرے اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لرائی جھگرے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں یہ بخاری میں موجود ہے بلا شبہ نیکی کرنا بڑے عجو سواب کا باعث ہے لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ببائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے جس کے وضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت علمائی جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا جس کے پاس دیر ہم اور دینار نہ ہوں وہ مفلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ اور زکاة جیسے عمال لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا عمال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامائے عمال میں ڈالنے شروع کر دیا جائیں گے حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس حدیث مبارکہ سے یہ انداز لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی ان سے بچنا کتنا ضروری ہے رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی غز و گوائیت ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرنا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے شایطین کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو بڑی ہی آسان زندگی ہو جاتی ہے اس مہینے میں شیطان کسی کے اوپر زیادہ غالب نہیں آسکتا ہوتا کیونکہ وہ تو جکر دیا جاتا ہے تو یہاں پر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیطان جکر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کرتے ہیں ان دنوں میں تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں بڑا شیطان تو جکر دیا جاتا ہے لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے ہوتے ہیں جو اس کی طرف سے شیطانی پھیلاتے ہیں تو ان کا اثر کمزور لوگوں پر تو ہو جاتا ہے لیکن جو بچنا چاہتے ہیں ان پر نہیں ہوتا سو رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر ایک انسان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر امادہ ہو جاتی ہے تو جس نے پورا مہینہ بھار دن کے اوقات میں ترک توام کے ساتھ یعنی کھانا پینے ترک کرنے کے ساتھ اللہ سوالہ تعالیٰ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا پکہ اہد کر لیا اس نے گویا روزہ کے مقاصد حاصل کر لیے اور ماہ سیام کی برکتوں سے بھرپور حصہ پا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں روزہ کی فضیعت کے بارے میں بات کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پریزداری کے ساتھ تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے والے زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے والے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی بھی فرمائے تندرستی صحت عطا فرمائے ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نسل بر نسل کو تمام مسلمانوں کو دین حق پر چلنے والے بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دبانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ